موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز عام آدمی کو ریلیف دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے میاں نواز شریف کا شاہ کورٹ سے منتخب ہونے والے رکن پنجاب اسیملی رانہ محمد عرشت سے ٹیلیفون اکرابتہ عوامی منڈیٹ ملنے پر انہیں مبارک بات دی دہشتگردی کے چند واقعات میں لاپتہ افراد کی فہرس میں شامل لوگ ملاویس پائے گئے لاپتہ افراد کے کمیشن کے پاس کیسز کی تعداد ہزاروں میں نہیں یہ کمیشن اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں بالوچستان حکومت ایشن بینک کے ریپورٹ حکومت کی درست اقتصادی پالیسیوں کی توصیق ہے اہد چیما نے کہا کہ اے ڈی بی کی ریپورٹ میں پاکستان کی معیشت کے بارے میں خوشائن امکانات کا اظہار کیا گیا ہے کراچی میں کل آندھی کے ساتھ تیز بارش کی پیش کوئی دوسری جانب شمال مرشقی بالوچستان میں مغربی موسمی سسٹم اثر انداز ہونا شروع ہو گیا ہے عید کے آخری روز دعوتوں کا سلسلہ جاری تفریقہ ہوں میں بھی عوام کا رش شہری تاتیلات کا خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں بچوں نے بڑوں کی جیبیں خالی کرانے کے لئے منصوبے تیار کر لیے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی 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 یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas. We rise by lifting others lie to immigration پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد و سابق وزیر آزم میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے شاہ کورٹ سے منتخف ہونے والے رکن پنجاب اسیملی رانہ محمد عرشت سے ٹیلپون ایک رابطہ کیا اور دوبارہ گنتی میں عوامی منڈیٹ ملنے پر انہیں مبارک بات دی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے لیگی قائد میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ ننکانہ شاہ کورٹ کے عوام کو میرا سلام ننکانہ جلسے میں عوام کے ساتھ جو وعدے کیے وہ مکمل کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ ننکانہ میں تعلیمی ادارے بنیں گے اور سودے بھر میں خوشحالی کا دور واپس لائیں گے نون لیگ ناجوانوں کسانوں اور عام آدمی کو ریلیف دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی ترجمان بلوچستان حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لاپتہ افراد کے کمیشن کے پاس کیسز کی تعداد ہزاروں میں نہیں کمیشن کے سامنے ایسے حقائق بھی آئے جن کے تحت کچھ افراد لاپتہ نہیں تھے مزید احوال اس سپورٹ میں ترجمان بلوچستان حکومت نے لاپتہ افراد کے معاملے پر بیان جاری کر دیا ترجمان بلوچستان حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ لاپتہ افراد کے کمیشن کے پاس کیسز کی تعداد ہزاروں میں نہیں یہ کمیشن اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہر ماہ مقررہ تعریف پر اس کا اجلاس ہوتا ہے لاپتہ افراد کے کمیشن کی کاروائی کے تحت متعدد افراد منظر عام پر آئے ترجمان نے کہا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ذمہ داری سے حل کرنا ترجیحات میں شامل ہے اگر کوئی فیملی سمجھتی ہے ان کا فرد لاپتہ ہے وہ کمیشن سے رابطہ کر سکتی ہے ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کے چند واقعات میں ایسے افراد ملاوث پائے گئے جن کے نام لاپتہ افراد کی فہرس میں تھے پی بی چیرمن لاپتہ افراد کا مسئلہ پاریمانی کمیٹی کے ذریعے حل کرنے کی تجویز دے چکے ہیں بلاول خٹو زرداری کی تجویز پر بلوچستان اسیمبلی میں اتفاق کے رائے کے لیے صوبائی حکومت لائحہ عمل بنا رہی ہے صوبائی حکومت صدر عاصف علی زرداری کے ویجن پر بلوچستان میں مفاہمت کی پالیسی کے تحت آگے بڑھ رہی ہے وفاقی وزیر براہ اقتصادی امور آہد چیما کا کہنا ہے کہ ایشن ڈیولپمنٹ بینک آؤٹ لوگ رپورٹ حکومت کی درست اقتصادی پالیسیوں کی توسیق ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وفاقی وزیر براہ اقتصادی امور آہد چیما نے کہا ہے کہ ایڈیوی کی رپورٹ میں پاکستان کی معیشت کے بارے میں خوش آئین امکانات کا اظہار کیا گیا انہوں نے کہا کہ وزیر آزم کی قیادت میں مستحکم اور پائدار معیشت کے لیے کام شروع کر دیا ہے ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے اس کی تزدیق عالمی مالیاتی ادارے بھی کر رہے ہیں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مالی نظم الزبت پہتر بنانے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں ہم نے ملک کو رپورٹ سے بچایا ہمارے معاشی اقتماد سے روپے کی قدر مستحکم ہوئی حکومت اے ڈیوی کی سفارشات پر عمل کرنی کے لیے پور عظم ہے کراچی سمیز سن کے مختلف شہروں میں کل سے آندھی کے ساتھ بارش کی پیش کوئی کی گئی ہے مزید جانیں گے سپورٹ پہ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواوں کا سلسلہ ملک کے بالا علاقوں پر مسلسل ارثر انداز ہے یہ سسٹم آج سے ملک جنوبی اور مغربی علاقوں میں داخل ہو جائے گا محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 13 اور 14 اپریل کو کراچی سکھر لڑکانا سمیز سن کے دیگر مقامات پر آندھی اور بارش متوقع ہے سن کے مختلف علاقوں میں کہیں موتدل اور کہیں موستدھار بارش کا امکان ہے دوسری جانب شمال مرشقی بلوچستان میں مغربی موسمی سسٹم اثر انداز ہونا شروع ہو گیا ہے ادھر لاہور سمیت پنجاب کے بیش سر ازلہ میں موسم خوشک اور گرم رہنے کا امکان ہے البتہ بالائی ازلہ میں مطلع جزوی عبرالوت رہ سکتا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ہری گلیات راولپنڈی اٹک چکوار ڈی جی خان بھککر لیا اور ملتان میں آندھی متوقع ہے جبکہ چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش اور زالہ باری بھی متوقع ہے محکمہ موسمیات نے لاہور میں کل بارش کا امکان ظاہر کیا ہے مغبر میں اید الفطر کا تیسرا روز بھی خوب جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے اور گہما گہمی جاری ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں اید کے پہلے اور دوسرے روز تفریحی مقامات پر شہیوں کا حجوم رہا آج تیسے روز بھی شہری تاتیلات کا خوب فائدہ اٹھائیں گے بچوں نے بڑوں کی جیب خالی کرانے کے منصوبے تیار کر لیے میٹھی اید کے آخری روز خوب کھاپے ہوں گے سیر سپاٹے ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ بھی چاری رہے گا پہلے دو دنوں کی طرح تیسے روز بھی شہریوں نے پیکنک منانے کی غرصے پارکوں تفریقہ ہوں اور موج مستی کے پروگرام بنا لیے ہیں تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آج بھی گہما گہمی چاری رہے گی لوگوں کا اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے اید ملنے کا سلسلہ بھی چاری رہے گا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور ایپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی